میں یہاں سے ایک پوری اس کی لنگٹ میں کھیج رہا ہوں اس کو تاکہ معلوم ہو کہ یہ لا محدود ہے کوئی ذات اس ذات سے جو بھی آپ کلمہ کن کہیں سابر ہوا اور یہاں سے ہماری وہ روح کی تخلیق ہوئی اس کے بعد اس میں عہد لینے کے بعد اس روح کو سلا دیا گیا ادھر درہ یہ سمجھئے کہ زمین ہے زمین پر اس پر ہم گفتو کریں گے بعد میں جو بھی حیوانی اور مادنی سلسلہ حیات ہے اس سے ایک جسم وجود میں آیا مار کے پیٹ میں ایک فیٹس تیار ہو گیا یہ روح اس کے ساتھ لاکر شامل کر دی گئی ہے یہ احیاء ہے اب احیاء اولا احیاء اول امات اولا یہ ہے ہماری تخلیق اول قرآن کہتا ہے اس کو کما خلقناکم اول مرہ پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کی ہماری تخلیق صرف ارواح کی حالت میں تھی لیکن وہ ارواح ہر روح اپنے شعور ذات کے ساتھ موجود تھی میں میری روح آدم کی روح محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی روح یہ ساری ارواح پر ایک وقت ہیں اسی لئے کہا گیا الارواح جنود مجرندہ نشکروں کے نشکر تھے اور ان سب سے اہد لیا گیا عَلَسْتُ بِرَبِّكُنْ بَالُوْبَلَا یہ ہماری حیات اول تھی اس کے بعد سولا دیا گیا کول سٹوریج میں وہ ارواح ہے یہاں زمینی سلسلے سے جو سلسلہ تخلیق ہے اس سے غحم مادر میں جو فیٹس تیاد ہوا ہے جو حدیث میں آتا ہے چار مہینے کے بعد یہ کتنے چالیس 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 سے ایک سو بیس دن چار مہینے کے بعد جو فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی روح شاوی کر دیتا ہے اب یہ حیات دنیا بھی ہے جس میں وہ روح بھی ہے اور یہ جسد بھی ہے اس کو ذرا موٹر کر دینا چاہیے نمائیہ تو یہی نظر آتا ہے اب جو ہوا اماتہِ ثانیہ جو ہوگا بیرا اور آپ کا اور بے شمار کا ہو چکا ہے یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں گیا اب پھر صرف روح رہ گئی ہے لیکن اس کو بھی باریک کرنا چاہیے کیونکہ یہ یہ موت کی نید ایک ہے نیم حیات نیم شعوری پھر احیاءِ ثانیہ ہوگا پھر ایک جسد دیا جائے گا یہ ہے جس کو ہم حیاتیں اخرہ بھی کہتے ہیں عام عقیدہ تو یہ ہے کہ یہی چلتا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چاہے وہ جہنم میں ہے اور چاہے وہ جنت میں ہے لیکن اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے ایک رائے تو میں نے بیان کی ہے کھل کر اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم عبدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ سزا اپنے اپنے جرائم اور ان کے معباد اثرات بھی شامل کر کے اس کے مطابق سزا پاکر اور پھر وہ جہنم سے چھوکارہ مل جائے گا یا یہ کہ مادوم کر دیا جائے گا اب اس میں کوئی خیل ہے ہی نہیں یہ امام ابن تیمیہ کی بھی رائے ہیں اور ابن عربی کی اس لیے مجھے اس کے کہنے میں کوئی بات نہیں اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو جس میں یہ دو متضاد شخصیتیں جمع ہوئی ہیں ابن عربی شیخ اکبر ہے متصوفین کے ابن تیمیہ وہابیین کے یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ہر اعتبار سے انٹی تھیسس ہیں لیکن دونوں کے یہ امام کس بات پر مختفق ہے اگرچہ اہل سنت والجماعت کا جو آفیش ال اقیدہ وہ اس کے خلاف ہیں وہ جنت اور جہنم دونوں کو ابن بھی مانتے ہیں اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں لوٹ جائے گی ذاتِ باری تعالی یہ ہے ذرا ٹیڑی کھیر یہ صرف صوفیہ کا قول ہے اگرچہ اقلی ہے منطقی ہے وہیں سے یہ صادر ہوئی تھی اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے اصلاح جو اگلا ہے جو ابھی تو ایک حصہ جو اور ہے حقوقت انسان کا وہ تو تقریباً انھی چیزوں کی ریپیٹیشن آ رہی ہے لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عشرتِ قطرہ ہے دریا میں سنا ہو جانا ہو روح وہیں سے صادر ہوئی ہے یہ صادر کرنا سے استعمال کرنا ہوں اگرچہ تخلیق کا نفس جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم کی حصے سے استعمال ہو جاتا ہے لیکن تکوین یہ اور شئے ہے تخلیق اور شئے ہے عالمِ عمر اور عالمِ خلق کی بات ابھی کریں گے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں لیکن ابھی ہم نے یہ سمجھ دیا کہ حیات جو ہے اس آیت کی حد تک آپ اس بحش کو چھوڑ دیں اس آیت کی حد تک بھی اب حیات کتنی ہو گئی ہماری جو بھی تخلیق ہوئی ہے جس طریقے سے وہ اس کو چھوڑ دیجئے پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالمِ عرواح میں عرواحِ انسانیہ کی تیسری نہیں پانچ حیات ہے میرے نزدیک تو ویسے تو پانچوں حیات ہیں نیت کے مشابہ ہے یہ بھی سو گئے وجود تو ختم نہیں ہوا ہے عرواح ہیں سو ہی ہوئی ہے لیکن میں سے تین آپ کہیں گے صحیح حیات قبل البلادت اس لئے تو استعمال کیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہم گزار کر آئے ہیں اور اس زندگی میں ہم نے احد کیا تھا لَفْتُ بِرَبْبِكُمْ قَالُوْ بَلَا کوئی اور توجہ اس کی ممکن ہی نہیں ہے پھر ہمیں سلا دیا گیا اب قرآن کی آیت یہاں سے چل رہے ہیں اَمْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحِيَاكُمْ سُمَّا يُمِيْتُكُمْ سُمَّا يُحْيِكُمْ سُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اچھا سُمَّا يُحْيِكُمْ وَسُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس میں بھی میرے اس تیسرے قول کے لئے دلیل موجود ہے سُمَّا آتا ہے تراحی باہ سے بعد الموت یہ ایک مرحلہ ہے اَلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہ ایک اور ایرہ مرحلہ ہے پہنچی وہیں یہ خواب جہاں کا خمیر تھا بلاخر تو وہیں جانا ہے ہم وہیں سے آئے ہیں وہیں ہمیں لوٹ جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ اسی کی طرف لوٹ جانے والے آخرت جو ہے وہ بھی اب دیکھئے عام آدمی اس کو آخرت سے تعبیر کر کے گزر جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے کافی ہے اصل شید جو ہے انسان کی کردار کی اصلاح جو ہے وہ تو ہو گئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے عامال کو درست رکھے گا حق پر قائم رہے گا نائنصافی نہیں کرے گا ظلم نہیں کرے گا حرام پوری نہیں کرے گا بھئی یہ مطلوب ہے لیکن جو حقیقت نفس الامری کہاں سے ہم آئے فلسفہِ وجود جو اگلی بحث ہوگی ہماری مراتبِ تخلیق اور تنظرات کی وہ اس سے مراتبِ تخلیم